جڑی بوٹی کی افادیت نام کیا کیا ہیں عربی زبان میں اسے مکلِ ارزق کہا جاتا ہے سندھی زبان میں ککھر کہتے ہیں فارسی میں جوئے یہود کہتے ہیں انگلیش میں اس کو گم گوگل کہتے ہیں جہاں تک اس کی پہچان کی بات کریں تو یہ ایک بڑے درخت کی گوند ہوتا ہے اور اس گوند کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جہاں تک اس کے ذائقے کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا کڑوہ ہوتا ہے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جتنی ضرورت ہو اس گوند کی اس کی مقدار ڈبل کر لیں تاکہ اس میں سے فالتو لکڑیاں و وغیرہ نکال کر اسے بلکل صاف حالت میں استعمال کیا جا سکے جہاں تک اس کی جائے پیدائش کی بات کریں تو یہ اٹلی یمن امان وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے جہاں تک اس کے مزاج کی بات کریں تو دوسرے درجے میں اس کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں ہی خوشک ہوتا ہے اس جڑی بوٹی کے مزید فوائد پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ آج ہی چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹ صوریفیکشنز کو ضرور آن کر لیں اس جڑی بوٹی کا استعمال اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے ہی ہوتا ہے جسم میں ہونے والے درد جوڑوں کی سوجن اور کمر درد وغیرہ میں اس کا لیپ کیا جاتا ہے یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ اندرونی علاج کے لیے اس کو پیٹ ساف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ آنٹوں کے صفائی کر کے آنٹوں کو نرم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے جسم میں سے بلگم کو خارج کرنے میں بھی کام کرت فالج لکوہ جوڑوں کے درد اور سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تھانسی سینے کی بیماریاں اور دمے کے مریضوں کو بہت فائدہ کرتا ہے جسم میں خون کی اخراج کو روکتا ہے جسم میں موجود غلیز اور فاسد مادوں کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے نظام انہزام کیلئے بہت فائدہ مند ہے نہ صرف میدے کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ مرد مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اس جڑی بوٹی کا سب سے زیادہ استعمال بواس بواسیر چاہے خونی ہو یا بادی ہو لیکن یہ ہر طرح کی بواسیر کی علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے بواسیر کے علاج کے لیے مارکٹ میں جو بھی عدویہ دستیاب ہیں گوگل ان کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اندرونی طور پر کھلایا جاتا ہے اور بیرونی طور پر اس کو بواسیری مصور پر لگایا بھی جاتا ہے اور اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے گوگل ہرمل اور لوبان وغیرہ کو دھونی دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس جڑی بوٹی کا خاصل خاص فائدہ یہ ہے کہ وہ بواسیر کی علاج کے لیے اور بیرونی طور پر سوجن اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک اس کے مزیر اثرات کی بات کریں تو یہ پھیپڑوں اور جگر کے لیے تھوڑا نقصان دے ہیں لیکن اگر مسلحے کے طور پر گوند گتیرہ اور زافران کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے جہاں تک اس کے بدل کی بات کریں تو الوہ مصبر اس کا بدل اور اس کی مناسب مقدار خوراک ہے ایک سے دو گرام دوستو امید ہے کہ آپ کو اس جڑی بوٹی کا تعرف ضر پرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں